سلام پاک آرمی شوٹنگ بال ٹورنمنٹ کا ٹائٹل فاروٹ نادر کی قیادت میں پی سی ایس ای آر شوٹنگ بال ٹیم نے جیت لیا وائد سپورٹس کے ذریعہ اتمام سماجی تنظیم ڈیف کون کے اشتراک سے شہدہ پاک فالس کو خیراز عقیدت اور پاک آرمی سے اظہار ایک جہتی کے لیے قرنگی وائد سپورٹس شوٹنگ بال فلڈ لائٹ کمپلیکس میں کھیلے جانے والے سلام پاک آرمی شوٹنگ بال ٹورنمنٹ دوزار پائس کا ٹائٹل پی سی ایس ای آر شوٹنگ بال ٹیم نے رزوان انڈسٹریز شوٹنگ بال کلپ قرنگی کو ایک دو سے شکست دے کر جیت لیا فادر ٹیم کی جانب سے کپتان فاروق نادر، رحیم علی، اسلم خان، افتخار احمد، فضا حسین، محبوب سبحانی، محمد کاشف، غفران احمد اور منصور جبکہ رنر اپ رزوان انڈسٹریز کی جانب سے رزوان احمد، ملک ناصر، عبداللہ، سید محسن، محمد شمیم، عبدالرشید اور محیز احمد نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا فائنل کے اختتام پر منقضہ تقسیم انعامات کی پرورکار تقریب میں مہمان خصوصی رکنے صوبائی اسمبلی نوید انتونی نے پیپلز پارٹی اس موقع پر ڈی جی منسٹریز سائنس آف ٹیکنالوجی ڈاکٹر حافظ، رب نواز، ڈیپٹی ڈیریکٹر انفرمیشن بلدیہ قرنگی محمد ارشد، وائد سپورٹس کے سرپرست، ایم شمیم قریشی، پاکستان یوگا سپورٹس فیڈریشن کے سیکٹری خالید بروئی، کراچی شوٹنگ بال ایسوسییشن کے صدر جاوید اختر کیانی، سنگ جوڑو ایسوسییشن کے سیکٹری محمد رفیق، ڈسٹرک قرنگی شوٹنگ بال ایسوسییشن کے سیکٹری محمد سنین، پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ کامران اباسی، جانگیر اباسی، محمد حارون راجپر، نیشنل مارشل آرٹس گیمز کمیٹی کے صدر شیہان، شہزاد احمد، غزن فربرد، قومی فٹبالر، اسمان غنی، انٹرنیشنل ریسل شیرخان، کمرو الاسلام، عبد الرشید اور دیگر موجود تھے، ممان خصوصی ایم پی اے و چیئرمین، سٹینڈنگ کمیٹی ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ نوید انٹرنی نے کہا کہ کمیونٹی، امپاورمنٹ اور ڈیویلپمنٹ کے بغیر معاشرے میں صدار نہیں لائے جا سکتا، سماجی تنظیم ڈیف کون کا معاشرے کی ترقی اور عوامی شعور کی بداری کے حوالے سے اقدامات قابل تحسین اور دیگر اداروں کے لیے قابل تقلید ہیں انہوں نے شوٹنگ بال شاندار ایونٹ کے نکات پر وائد سپورٹس اور ڈیف کون کو مبارک بات دیتے ہوئے کھیلوں کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر پی پی ڈیسٹک کرنگی کے سیکٹری اطلاعات جانی میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی علاقائی ترقی اور عوامی مشکلات کے ذالے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو سیدبن سرگرمیوں کی فرامی کے لیے کھیلوں کے میدان کی ترقی اور اسے عباد کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس وقت زلہ کرنگی میں منقضہ کھیلوں کے میدانوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے سندھ اکومت کی جانب سے کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن بلاول بھٹو کے ویزن پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے نوجوانوں کی جہاں برپور سرپرستی کر رہے ہیں انہیں تعلیم صحت اور کھیل سمیت مضبط سرگرمیوں کے حصول کو بھی یقینی بنا رہے ہیں قبل ازیم مہمانوں کی آمد پر واحد سپورٹس کے سرپرستیالہ ایم شمیم کریشی نے سندھ کا روایتی توفہ اجرک اور ثقافتی ٹوپی پیش کی